بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہی قصیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اسیلا آج بڑا ہی ایک اہم موضوع جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس حوالے سے آپ کو کچھ اس کی وضاحت بھی دوں گا اور آج کا موضوع میرا ہے ڈر خوف ڈرنا خوف زدہ رہنا بہت سارے لوگ ہیں جو رات کی تاریخی میں خوف کو محسوس کرتے ہیں جیسے رات میں سوتے وقت لائٹ کا جلانا خوف ہے جیسے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کہیں سے آ رہے ہیں تو رات کی تاریخی میں خوف کا محسوس ہونا آپ گھر کے اندر ہیں گھر کے باہر ہیں کسی اور کے گھر آئے ہوئے ہیں خوف کا محسوس ہونا ڈر کا لگنا اگر آپ وہاں قیام کر رہے ہیں کسی نئی جگہ قیام کر رہے ہیں تو رات میں خوف کا احساس اب یہ خوف کا احساس کس طریقے سے ہوتا ہے یہ خوف کا احساس کئی طریقوں سے ہوتا ہے مثلاً آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی چیز کہیں پر موجود ہے کسی جگہ موجود ہے وہ آئے گی اور آپ کو نقصان پہنچائے گی کوئی چیز ہے جو مجھے خوف زدہ کر رہی ہے یہ ایک خیال ہوتا ہے یہ ایک گمان ہوتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں وہ اکیلے میں ڈرتے ہیں خوف محسوس کرتے ہیں سو نہیں سکتے ہیں ان کو خوف محسوس ہوتا ہے اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات رات میں اگر آپ اکیلے سو رہے ہوں تو آپ کو اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے یا بعض اوقات اس قسم کی کیفیت بھی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ محسوس کرتے ہیں میرے اوپر آ کر گری اور اس نے مجھے جکڑ لیا ہے نہ میری آواز نکل رہی ہے میں کسی کو پکارنا چاہوں تو پکار نہیں سکتا ہوں میں اٹھنا چاہوں تو اٹھ نہیں سکتا ہوں میں ہلنا چاہوں تو میں ہل نہیں پا رہا ہوں اور وہ چیز مجھے جکڑ کے رکھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہوں ایک دم جھٹکے سے میں ٹھیک ہو گیا تو وہ ان چیزوں سے یا ڈرونے قسم کے خواب دیکھتے ہیں خواب میں دوسری عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں بعض لوگ ڈرونے خوابوں کی وجہ سے بھی ڈرتے ہیں تو یہ جو خوف ہے یہ آخر اصل میں ہے کیا خوف زدہ انسان کیوں ہوتا ہے اور خوف در حقیقت خود کیا چیز ہے ہم صرف یہ احساس کرتے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور ڈر کیوں لگ رہا ہے مجھے یہ نہیں معلوم اور مجھے اس سے کیا میرے اندر اس خوف سے کیا کیا تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے تو مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگ جب روحانیت پر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا سامنا ان چیزوں سے ضرور ہوتا ہے اگر وہ وظائف آملیات کر رہے ہیں تو بھی ان کو ڈر خوف محسوس ہوتا ہے بعض اوقات ان کو کوئی چیز نظر بھی آتی ہے اگر آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو مراقبے کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے بعض اوقات آپ چیزوں کا یا عجیب و غریب مخلوقات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں آپ کو ڈر بھی لگتا ہے اور ہم آملیات کی اگر بات کریں تو عاملیات کے اندر ہم چلا کشی کا اگر جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ہمیں دو تین باتیں سامنے آتی ہیں کہ بھئی اگر چلا الٹا ہو گیا تو یہ یا تو پاگل ہو جائے گا یا یہ مر جائے گا تو مرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز نے نقصان پہنچا دیا لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاگل کیوں ہو جائے گا اب یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جی پاگل ہو جائے گا پاگل اصل میں اس لیے ہوگا کہ دوران چلا کشی وہ کچھ ایسے مشہدات کرتا ہے کچھ ایسی چیزوں کا مشہدہ کرتا ہے جو اس کا قلب جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا پھٹ جاتا ہے جیسے ہی قلب پھٹ جاتا ہے تو وہ انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اب اگر بالفرض اس انسان کا قلب مضبوط ہے لیکن وہ چند چیزوں کا مشہدہ کر رہا ہے اس کی حیبت کو اس کے خوف کو وہ برداشت نہیں کر پاتا تو اس کی عقل جو ہے وہ پھر جاتی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یا وہ پاگل ہو جاتا ہے تو ڈر وہ ایلیمنٹ ہے ڈر وہ چیز ہے جو آپ کے اوپر ہاوی آ جاتی ہے اور آپ اپنی عقل کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں مثلاً جس طریقے سے اگر کوئی دکھ یا تکلیف کی خبر آپ کو ملے تو آپ پر دکھ کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے آپ رونے لگ جاتے ہیں تو ایک کیفیت آپ پر غالب آگئی دل کمزور ہے آپ کے اصاب جو ہیں وہ کمزور ہیں آپ اس دکھ کو برداشت نہیں کر پائے رو گئے لیکن وہی بات آپ کسی دوسرے کو بتاتے ہیں اس کا دل تھوڑا سا مضبوط ہے اس کے اصاب مضبوط ہیں وہ اس بات کو اس دکھ بھری بات کو اس خبر کو جذب کر جاتا ہے محسوس کر جاتا ہے وہ روتا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو حوصلہ دینے لگ جاتا ہے کہ یہ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی اس میں رونے والی کوئی بات نہیں ہے وہ آپ کی تسلی کا ذریعہ بنتا ہے یہ دو باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ڈر کی وضاحت کو سمجھ سکیں تو میں نے آپ کو چلا کشی کی مثال اس لیے دی کہ یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں اگر چلا کشی میں آپ نے غلطی کر دی تو اس میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو وہ انسان مر جاتا ہے یا خوف زدہ ہو جاتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کی عقل پھر جاتی ہے اب میں آپ کو مزید ایک اور عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو تھوڑی سی بات مزید واضح ہو جائے گی سمجھ میں آ جائے گی اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ میری اس بات کی گہرائی تک بھی آ جائیں گے ہمارے معاشرے کے اندر اثرات جو ہے وہ ایک بڑا عام سا لفظ ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ اثرات کے معاملات ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پرانے درختوں میں پرانے گھروں میں پرانی جگہوں پر کورے دان کے اوپر بد اثرات قسم کی مخلوقات موجود ہوتی ہیں آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے یہ آپ ان کے درمیان میں سے گزر جاتے ہیں تو ان کا اثر آپ پر ہو جاتا ہے یا وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہیں پھر ان کا اثر آپ پر رہنے لگ جاتا ہے کسی مخلوق کا اچانک آپ کو مشاہدہ ہو جائے تو آپ پر خوف کی کیفیت تاری ہو جائے گی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی جیسے کہیں جا رہے ہیں جاتے جاتے انہیں قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں یا کسی ویرانے سے گزر رہے ہیں رات کا پہر ہے انہیں کسی مخلوق کا مشاہدہ ہوا تو سب سے پہلے کیا ہوگا خوف کی کیفیت تاری ہوگی وہ اپنے گھر پر پہنچیں گے کسی بھی جس طریقے سے بھی وہ وہاں سے بھاگ کر کسی بھی طریقے سے جب اپنے گھر پہنچیں گے تو انہیں سب سے پہلے بخار ہو جائے گا تین دن چار دن بخار رہے گا بخار ہونی کی وجہ وہ ڈر ہوتا ہے وہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں مبتلا ہو کر ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے ان کی جسمانی صورت حل خراب ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ جو خوف ہے اگر بالفرض آپ کو جنات کا اچانک مشاہدہ ہو جائے تو آپ خوف زدہ ہو جائیں گے بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حواس باختہ ہو جائیں اچانک حواس پھر جائیں کہ آپ کو یقین ہی نہ آئے کہ آپ نے کیا دیکھ لیا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوف آپ پر اس قدر تاری ہوا کہ آپ کو بخار ہو گیا آپ بیمار ہو گیا اور پھر بڑی مشکل سے جا کر ٹھیک ہوئے اس ٹھیک ہونے میں آپ کو کچھ وقت لگتا ہے کیونکہ آپ کے اوپر جو خوف تاری ہوا اس خوف سے آپ کے دماغ کے اندر اور آپ کے جسمانی اعتبار سے جسم کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئیں اور وہ خوف کا اثر آپ کو بیماری کی طرف لے گیا در حقیقت میرا آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ جیسے دیگر کیفیات ہیں ویسے خوف بھی ایک کیفیت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر اکثر و بیشتر تو نہیں بہت سارے لوگوں کو رات میں خوف محسوس ہوتا ہے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے جو انسان خوف زدہ ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ روح کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں دیکھئے دو کیفیات ہیں دو طاقتیں ہیں یا تو مصبت طاقت ہے یا منفی طاقت ہے اگر آپ کی روح مصبت طاقت ہے تو اس پر جو منفی طاقت ہے وہ کبھی غالب نہیں آسکے گی جو لوگ روحانی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں روح کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں وہ خوف زدہ کسی صورت نہیں ہوں گے اور جو روح کے اعتبار سے کمزور ہیں اگر وہ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر ان کی حواس جو ہے وہ حواس باختہ ہو جائیں گے وہ بیمار پڑ جائیں گے اور جیسے جیسے انسان روح کے اعتبار سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے منفی طاقت جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے منفی طاقت منفی چیزیں ہیں آپ کی مضبط طاقت آپ کی روح کی انرجی ہے اگر آپ کی روح میں انرجی زیادہ ہے آپ کو کسی صورت خوف محسوس نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو اگر بالفرض آپ کی روح کی انرجی جو ہے وہ بڑی پاورفل ہے آپ کسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جیسے جیسے آپ اس محول کے اندر سکونت اختیار کریں گے ٹھہرے رہیں گے اس محول کے اندر جتنی منفی انرجی ہوگی وہ آپ سے دور ہٹنا شروع ہو جائے گی مثلاً جو لوگ روحانیت کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں یا روحانیت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں یا جن کو بزرگوں کی تربیت حاصل ہوتی ہے وظائف کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں ان لوگوں سے اثرات ہیں جنات ہیں دیگر پوشیدہ جو منفی مخلوقات ہیں بد اثرات ہیں بد چیزیں ہیں وہ سب ان سے دور ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کی جو روں کی طاقت ہے وہ غالب رہتی ہے اور وہ دوسری مخلوقات اس پر غلبہ نہیں ڈال سکتے ایسے لوگ جن کی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے وہ چلہ کشیم میں بھی نہیں ڈرتے ہیں بلکہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو یہاں کہوں جتنی بھی پوشیدہ مخلوقات ہوتی ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ یہ انسان اندر سے کیا ہے کتنا مضبوط ہے کتنا طاقتور ہے ظاہری اعتبار سے اگر میرے میرے سامنے ایک ایسا انسان آتا ہے جو جسمانی جو جسم کے اعتبار سے بڑا وسیع ہے بڑا اس کا لمبا قد ہے اس کا جسم بڑا مضبوط ہے اس کے ہاتھ پاؤں پیر بڑے جاندار ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اس انسان سے نہیں لڑ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے اگر میں اس سے لڑتا ہوں تو لازمی بات ہے مجھے ناکامی کا سامنا ہوگا میں ہار جاؤں گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا کیونکہ وہ بڑا طاقتور انسان ہے جیسے جسمانی طور پر ہم نے دیکھا اب روحانی طور پر بھی بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے اگر کوئی پوشیدہ مخلوق آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کی روح اس کی روحانیت اتنی زبردست ہے تو وہ مخلوق پیچھے ہٹ جائے گی کبھی اس سے پنگا نہیں لے گی کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گی اور اپنی ہار کو تسلیم کر کے بھاگ جائے گی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے اگر اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا تو مجھے مجھے یہ ختم بھی کر سکتا ہے اور مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس لئے وہ چیزیں دور ہٹ جاتی ہیں ڈر کا معاملہ بھی بلکل اسی طریقے سے ہے اگر آپ کی ذات پر آپ کا ڈر غالب ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روح کے اعتبار سے آپ جو ہے وہ کمزور ہیں کیونکہ منفی طاقت جو ہے وہ آپ کی مصبت طاقت پر غالب آ رہی ہے نمبر ایک نمبر دو مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں دیکھئے محول کے اندر ڈر جو ہے وہ خود سے پیدا نہیں ہوں اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھیں ایسے لوگ جو بڑے حساس ہوتے ہیں وہ ڈر کو زیادہ محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ جو بڑے حساس ہوتے ہیں وہ پوشیدہ مخلوقات کو زیادہ جلدی محسوس کر لیتے ہیں اسی لئے آپ کے اندر بل فرض اگر میں بڑا حساس انسان ہوں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تو مجھے اپنے گھر کے اندر خوف محسوس ہوتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں حساس بھی ہوں میں کمزور بھی ہوں اور میرا حساس ہونا ہی مجھے کمزور بنا رہا ہے کیوں کہ روحانی طاقت ہے نہیں روح کمزور ہے اور ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ان کے اندر جو انرجی ہے وہ خوف کی صورت میں مجھے کمزور کر رہی ہے مثلا ڈر جو ہے وہ خود سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ دیگر مخلوقات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے آپ کی روح گھبرا رہی ہوتی ہے آپ کی روح ڈر رہی ہوتی ہے اگر آپ کی روح مضبوط ہو طاقتور ہو آپ کو کسی صورت ڈر کا احساس نہیں ہوگا آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے کیوں خوف زدہ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی جو مصبت طاقت ہے وہ منفی طاقت پر غالب آ رہی ہے جہاں آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اور مخلوق بھی موجود ہے کسی بھی شکل میں کسی بھی ذریعے سے کسی بھی زاویے سے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں دیکھئے خواب کی حالت میں جب آپ کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کسی مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں اور اس کے ڈرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق جو خواب کی حالت میں آپ نے دیکھی اس کا اثر آپ پر غالب رہا آپ ڈر گئے لیکن اگر آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی اور آپ کسی ایسی مخلوق کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کسی بھی صورت ڈریں گے نہیں آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے ایک ایسا بھیانک قسم کا خواب دیکھا لیکن میں اس میں ڈرا نہیں میں اس میں گھبرایا نہیں میں نے مقابلہ کیا اور پھر میں نے ایسے ایسے کر کے دیکھا وہ آپ اپنا خواب سنائیں گے لیکن آپ کبھی ڈریں گے نہیں تو خوف جو ہے در حقیقت کسی چیز سے پیدا ہوتا ہے کسی مخلوق سے پیدا ہو رہا ہے کسی پوشیدہ مخلوق سے ڈر پیدا ہوتا ہے قبرستانوں کے اندر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں پر خوف کسی چیز سے پیدا ہو رہا ہے ویران جگہوں پہ لوگ جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں خوف جو ہے وہ کسی کسی مخلوق سے پیدا ہو رہا ہے خوف بظاہر کوئی چیز نہیں ہے جیسے دکھ جو ہے بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ دیکھ سکیں اسی طریقے سے خوف بھی جو ہے وہ بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ دیکھ سکیں بلکہ یہ ایک انرجی کا ٹکراؤ ہے اگر آپ کی انرجی غالب ہوگی تو آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے اور اگر آپ کے انرجی کمزور ہوتی ہے تو پھر آپ خوف زدہ ہو جائیں گے اور آپ کا یہ خوف زدہ ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ روح کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں یہی بات چلہ کشی میں ہے یہی بات وظائف میں ہے یہی بات مراقبے میں یہی بات ہر جگہ ہے جس جگہ جانے سے آپ کو خوف محسوس ہو جائے آپ سمجھ جائیں کہ اس جگہ آپ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں موجود ہیں چاہے وہ دن کا وقت ہو چاہے وہ رات کا وقت ہو دن کے وقت میں خوف کی کیفیت یوں کم ہوتی ہے کہ دن کے وقت میں ان تمام تر پوشیدہ مخلوقات کا زور کم ہوتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے جیسے ہی سورج کی روشنی سورج غروب ہو جاتا ہے روشنی ختم ہوتی ہے تو پھر ان کو اپنی پوری آب و تاب یا پوری طاقت میسر آ جاتی ہے رات کی تاریخی میں خوف زیادہ محسوس ہوتا ہے ویران جگہ ہو ویران درخت ہو ویران گھر ہو پرانے گھر ہو بند جگہیں ہو وہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کو خوف محسوس ہوگا ایسی بزرگ ہستی ایسی بزرگ ہستی جس کا روحانیت کے اندر کوئی موقام ہے اس کی جو تربت ہے اس کی جو چلا کشی ہے وہ پہاڑوں پر ہو ویران میں ہو بیابان میں ہو وہاں مخلوق کو جانے سے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مصبت پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ موجود ہے نیگٹیو انرجی نہیں ہے جیسے ہی میں اس پوزیٹیو انرجی میں داخل ہوں گا مجھے مزید سکون کا احساس ہوگا اس لیے برزرگوں کی تربت ان کے مزارات ان کی جو تبرکات ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو فیض وہاں سے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے وہاں سے آپ کو روحانی طاقت محسوس ہوتی ہے اگر آپ میں آپ کو بتاؤ کہ اگر آپ کا اسلام آباد جانا ہو تو اسلام آباد کے جو شہنشاہ ہیں وہ حضرت بری امام سرکار ہیں حضرت بری امام سرکار کے جو مزارات ہے جو ان کی تربت ہے اس کے پیچھے پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑی سلسلہ اندر اتنی جگہ ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ نہیں سکتا صحیح ہے اور سانس لینا اس کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے وہاں وہ بزرگ ہستی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ان کو یاد کیا مخلوق جوک در جوک وہاں جاتی ہے زیارت ہوگی پوزیٹیو انرجی موجود ہوگی بزرگوں کے اثرات موجود ہوں گے وہاں کسی صورت بھی آپ کو ڈر کا خوف کا احساس نہیں ہوگا یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کئی مزارات ایسے ہیں جو پہاڑوں میں ویرانوں میں بیابانوں میں ہوتے ہیں جب مخلوق وہاں پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سکون وہ انرجی کا مرکز جو ہے وہ اس بزرگ کی ذات ہوتی ہے جو اس جگہ پر اس جگہ پر اس کی طربت ہوتی ہے وہاں سے وہ تمام انرجی جو ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے تو میں نے آج آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھی ہیں کہ یہ جو ڈر ہے در حقیقت یہ نیگٹیو انرجی ہوتی ہے جو پوشیدہ مخلوقات سے نکل رہی ہوتی ہے کبھی بھی آپ کے سامنے جنات آ جائیں آپ کو خوف محسوس ہوگا بہت محسوس ہوگا اور مخلوقات میں سب سے زیادہ جو خوف محسوس ہوتا ہے وہ جنات کا خوف محسوس ہوتا جنات آپ کو بہت ڈراتے ہیں بہت زیادہ ان کی حیبت ہوتی ہے اگر آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی تو آپ کسی صورت بھی خوف زیادہ نہیں ہوں گے اور وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس انسان کی جو روح ہے وہ بہت زیادہ طاقت ور ہے بہت زیادہ قوت رکھتی ہے روحانی طور پر وہ مغلوب ہو جائیں گے آپ غالب آ جائیں گے اسی طریقے سے میں ایک چھوٹی سی مثال اور دے کے اپنی بات کو سمیٹ ہوں تاکہ آپ کو بھی مزید اس پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے دیکھئے انسان کے اوپر دو چیزیں غالب ہوتی ہیں ایک اس کا جسم ایک اس کی روح اگر آپ پر آپ کا جسم غالب ہے تو آپ کی روح کمزور ہوگی یہ سوفی صد بات ہے اور اگر آپ پر آپ کی روح غالب ہے تو آپ کا جسم کمزور ہوگا آپ کی روح غالب ہوگی جسم کی کمزوری اور جسم کا غلب کیا ہے جو انسان جسم کا مغلوب ہوتا ہے جسم اس پر غالب آجاتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں مست ہو جاتا ہے وہ دنیا دار ہو جاتا ہے وہ سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اور دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان پر اس کا جسم غالب ہے اس کی روح مغلوب ہے اور اگر آپ پر آپ کی روح غالب آجائے تو انسان اپنے رب کو کبھی نہیں بھولتا اپنے رب کی جستجو کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی میں لگ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے اس کی زندگی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا منشا جو ہے اس کا مرکز جو ہے اس کے رب کی ذات ہوتی ہے تو دو چیزیں آپ پر ہیں آپ پر آپ جسم غالب ہے یا آپ پر جسم غالب ہوگا تو لازمی بات ہے روح کمزور ہوگی جب روح کمزور ہوگی تو آپ بیشتر قسم کے خطرات میں خوف میں ڈر میں مبتلا ہوں گے مثلا مال جانے کا ڈر اولاد کے جانے کا ڈر عزت کے جانے کا ڈر دنیا کے جانے کا ڈر موت کا ڈر آپ کو مختلف قسم کے خوف آتے رہیں گے اگر آپ پر آپ کی روح غالب آجاتی ہے تو پھر آپ ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے یہی وہ وجہ ہے کہ مزوردان دین کو نہ موت کا ڈر ہوتا ہے نہ دنیا کا ڈر ہوتا ہے نہ عزت کا ڈر ہوتا نہ شہرت کا ڈر ہوتا انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک وطالہ قرآن کے اندر اولیاء اکرام کی شان کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کو نہ تو کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے یہ وہی ڈر ہے یہ وہی خوف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ڈر جو ہے وہ صرف پوشیدہ مخلوقات کا ہی ہوتا ہے پوشیدہ مخلوقات کا ڈر بھی ضرور ہوتا ہے لیکن انسان پر دو کیفیات لازمی ہوتی ہیں یا تو اس پہ اس کا جسم غالب ہے یا اس پہ اس کی روح غالب ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جسم سے وابستہ جسم کی کیفیات پیدا ہوں گی اور روح سے وابستہ روح کی کی کیفیات پیدا ہوں گی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں بڑی آجزانہ دعا ہے ایک بہت ہی مختصر سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی اپنا خیال آپ کے سامنے رکھا اللہ تبارک وطالعہ اس خیر خواہی کو قبول فرمائے مجھے خیر خواہی پھیلانے والا اور آپ کو بھی آگے خیر خواہی پھیلانے والا بنا دے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اللہ تبارک وطالعہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین